دوستو کیس ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاپ جلوگنٹیک میں ایک دفعہ پر خوش آمدیت کہتے ہیں جیسا کہ آپ کی کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ہمیں پورا ایک پورشن چاہیے کیونکہ ابھی تک میں آپ کو دکھا رہا تھا ایک آتھا پورشن دکھا رہا تھا دو کمروں کے ساتھ لیکن کئی سبسکرائبر مجھ سے جو مطلب ریکسٹ کر رہے تھے کہ ہم کو تین کمروں کا ایک لیکشریز ہمارے کو فلیٹ دکھائے جائے تو آج میں نے خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بہت ساف سترہ نیٹ اینڈ کلین اور ایک پرائم لوکیشن کے اوپر میں نے آپ کے لیے کلیٹ میں نے نکالا ہے آیا ابھی میں آپ کو اس کا پورا ریویو آپ کو میں کراتا ہوں یہ اس کی ایک میرے انٹری ہے اگر آپ نیجے سے دکھاتے ہیں اس کو ذرا نیچے دکھائیے ٹھیک ہے نا یہ ہم اس کو زینس کے ذریعہ اوپر اس کا ایک راستہ ہے ابھی ہم اس کو فلیٹ کے اندر جاتے ہیں بہت ساف سترہ اور بہت خوبصورت اور ایک اچھی لوکیشن ہے اس وقت میں لوکیشن آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت کورنگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن سیکٹر رکتیس جی کے اندر موجود ہوں اور اس جگہ پہ آپ کو ایک وجہ جو خاص تھا یہاں پہ وائٹ مسجد کے نام سے ایک مسجد ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہوگی ہوگی گوگل میپ پہ بھی اس کی لوکیشن ہے وہاں سے بھی آپ سرز کر سکتے ہیں بلکل اس کے بہائنڈ دیو وائٹ مسجد بنی ہوئی ہے مسجد کے ساتھ یہ ہے کہ فلیٹ ہے تین کمروں کا بہت خوبصورت ساف سے طرح فلیٹ ہے اور انٹیچ فلیٹ ہے بلکہ یہ ابھی اس کو ہم آتا ہے لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس وقت لائٹ نہیں ہے تو ہم اپنے کیمرے کی لائٹ سے ریکارڈنگ کریں گے تو موک کہہ رہا ہے کہ اس میں ویڈیو کالٹی میں کئی فرق آ جائے اس کے لئے آپ سے پیج گئی مادرہ چاہتے ہیں چنب اندر چلتے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو اس کا پورا ریویو کراتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ اس فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ایریا اس میں مل جاتا ہے یہ پورا ایریا آپ دیکھئے یہ آپ کا ٹی وی لاؤنچ ہے یہ ٹی وی لاؤنچ ہے یہ سٹنگ ایریا بھی ہے چاہے تو اس کو آپ ایزائیڈ ڈرینگلوم کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چوراسی گرس کے اوپر پورا فلور رہی ہے ابھی تک میں آپ کو آج ایک پورشن دکھا رہا تھا لیکن یادہ پورشن نہیں ہے کیونکہ کئی سبسکرائبر مجھ سے رگرسٹ کر رہے تھے کہ ہم کو پورا فلور چاہیے تو یہ فلور پورا آپ لوگوں کی لئے حاضر ہے یہ اس کا ٹی وی لاؤنچ ہو گیا بیٹ روم ہو گیا بیٹ روم تو نہیں ہو گئی ہے یہ ٹی وی لاؤنچ ہو گا اور یہ ڈرینگلوم کے طور پر کاؤنٹ ہو گا سامنے بالکل اس کی کچن بنا ہوئے کچن بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں دیکھیں کچن میں بہت اچھا انہوں نے مارمال استعمال کیا ہے بہت اچھا بہت سا سطرہ انہوں نے مارمال استعمال کیا ہے یہ دیکھئے اس کی کبٹ بغیر بڑے بڑے دو بردس بڑے میں یہ سکای ایر سسٹم ہے اور یہ سارا اس کا بنا ہوئے ہے دوستو اور یہ نیچے بھی انہوں نے بقاعدہ کیبنیٹ دیوئی ہے یہ نیچے بھی انہوں نے کیبنیٹ دیوئی ہے اور بہت اچھا انہوں نے اس میں سینیٹری کا بڑا ایک اچھا انہوں نے کام کیا ہوا ہے اچھا پانی بھی آ رہا ہے پانی بھی آ رہا ہے اچھا دیکھیں دوستو اب میں نے آپ کو کچن دکھا دیا کچن کے ساتھ ہی اگر ہم آتے ہیں تو یہ اس کا ایک پہلا روم ہے اس کو آپ ایزا ڈرینگ روم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں وہ تو آپ کو میں نے ٹی وے لاؤنچ اور کچن دکھا دیا یہ اس کا ایک روم ہے دیکھیں اس کی چھت بنا ہے بہت خوبصورت چھت بنائی گئی ہے اس کی دیکھیں آپ آپ اس کی چھت دیکھئے اچھا چھت کے ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے ایک ویلٹی لیشن بھی دیوی ہے یہ بقاعدہ پوری بیلڈنگ کی ویلٹی لیشن ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کی ہوگی ایر پراسنگ وہ یہاں سے ہو جائے گی اچھا یہ ایک روم ہے جو آپ کو میں نے دکھا دیا یہ اس روم کے ساتھ اٹیج بات بھی ہے اس فلیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تین روم ہیں تو تینوں اٹیج بات کے ساتھ ہیں یعنی تین واش روم آپ کو اس کے اندر ملیں گے اب پہلا واش روم میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس روم کے ساتھ ہیں آئیے دکھائیے یہ اندر دکھیں یہ آپ ملاحظہ کریں یہ اس روم کا پہلا واش روم ہے اور اس واش روم کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے یہ ایک واشنگ ایریا بھی دیا ہوا ہے اب آپ واشنگ ایریا دیکھتے ہیں یہ دیکھئے واشنگ ایریا جہاں سے دیکھیں اگر یہ آپ کے ایک اسپیس بنا ہوا ہے بالکونی بنی ہوئی آپ کی یہ آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں پہلاس بیسکلی تو یہ کپلے سکانے کے لیے ہے اور یہ اس کا واشنگ ایریا ہے اگر اس کو بند کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ آپ کا فلیٹ ہے یہ آپ کا ٹھیک ہے نا یہاں پہ انہوں نے باقیجہ سسٹم دیا ہوا ہے پورا یہ اب آپ کو اور دکھاتے ہیں دیکھیں اس روم سے نکل کے اگر آپ باتے ہیں سامنے دو روم نظر رہیں گے پہلے اس روم میں چلتے ہیں اس روم کو آپ دیکھئے وہی چھتی ہونے بنائی بھی بہت خوبصورت ہے چونکہ ابھی لائٹ نہیں ہے اگر لائٹ ہوگی تو کسی ساری یہ لائٹیں جب آن ہوں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گا آپ کو اچھا دیکھیں اس میں اس فلیٹ میں انہوں نے ایک بھی یہ دو چھتی نمائک چیز دی لی ہے جس کو کہ آپ اس طرح پر استعمال کر سکتے ہیں یہ پورا اس واش روم کے اوپر جو ہے یہ دو چھتی ہے وہاں تر یہ واش روم منا ہوا ہے اس کمرے کا اٹیج بات یہ دیا ہوا ہے اس کو بھی زیادہ اندر سے دکھائیے یہ دیکھئے آپ اندر سے اور اس کا دیکھیں یہ جو اس میں دو چھتی دی لی ہے بہت عبردست ہے یہ جو بھی کیونکہ سٹور وغر کا کونسپ تو یہاں ہوتا نہیں ہے تو اس میں آپ کو ایک سپیس دیا ہوا ہے جتنا بھی گھر کا آپ کا سامان ہے فاتو سامان جس کو بھی کہتے ہیں وہ آسانی سے آپ نے یہاں پہ آ جائے گا اچھا اس میں پھر دیکھیں وہ ایک ڈک دی لی ہیں ایک ڈک آپ نے وہاں دے کی تھی اور یہ اس کمرے کی وینٹی لیشن کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ پورا اس کو بند گیا ہے یہ پورا مہر اوپر تک دیئے یہ ہے یہ ایک جنرل اس کی وینٹی لیشن ہے ایک روم دوستان یہ ہو گیا اب میں آپ کو ایک رومور دکھاتے تھا آئیے جی یہ روم جو ہے وہ کچن کے ساتھ ہے بالکل جیسے یہ ہم نے کچن دکھایا تھا آپ کو اس کچن کے ساتھ یہ روم ہے اس روم کو آپ دیکھنا ہے یہ اس روم کی پہلے پہمائش دکھائیے کافی بڑا اچھا ایک روم ہے کیونکہ کئی لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم وہ تین کمروں کا فلیٹ دکھائیں تو تین کمروں کا فلیٹ آپ لوگوں کی لیہا جائے اس میں بھی وہی یہ وینٹی لیشن کیلئی دیا ہوا ہے ایک آپ کو براہ والے روم میں دکھائیتا ہے میں نے ایک آپ کے لیے یہ ہے اور یہ اس کاٹیج بات بھی دکھا دے ہوں یہ اس کاٹیج بات ہو گیا اور ساتھ میں آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اندر بھی ایک وینٹی لیشن بھی دی رہے یہاں سے بھی آئر کی راس ہو سکتی ہے وہاں سے بھی ہو سکتی ہے پیچھے واشنوم ہے واشنوم کے اندر بھی انہوں نے ایک ڈک دی رہی ہے ایک بلوک نکال کر وہ کھڑ گئی ہی لگی رہی ہے تاکہ وہ واشنوم کی آئرے وہاں سے نکال سکتی ہے دوستو یہ تین کمروں کا بہت ہی صاف سترہ بہت ہی خوبصورت اور پائدار اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ والے ٹاؤن کی جو ایک پرائم لوکیشن ہے پرائم لوکیشن کے اوپر یہ فلیٹ موجود ہے اگر آپ کورنگی ندی سے آپ آتے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گا اگر آپ کورنگی ندی سے آتے ہیں تو اٹکٹا پیٹو پمپ آتا ہے اٹک کے پیٹو پمپ کے ساتھ ہی اگر آپ اندر لیفٹ کے اوپر ٹرن ہو جاتے ہیں تو چھتیس فٹ کا ایک بڑا روڈ ہے اس بڑے روڈ کے ساتھ ہی اگر آپ چلیں گے تو یہ رائٹ ہینڈ کے اوپر یہ فلیٹ موجود ہے اس فلیٹ کو میں نے آپ کو پورا آپ کو میں نے اس کا دکھا دیا ہے دوبارہ ایک ریویو دے دوں تین کمریں ہیں تینوں کے اندر اٹیج بات ہے ایک نے کموڈ بھی لگاوا ہے اور یہ آپ کا ایک ٹی وی لاؤنچ ہو گیا وہ آپ کا کچھن ہو گیا کچھن کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کی دیکھیں یہ ایک انٹری مجھے اس کی بہت انٹری پسند آئی ہے یہ کیونکہ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہے اچھا دیکھیں یہ سیکنڈ فلور ہے اور اس کی بقاعدہ یہ آپ دیکھیں یہ بھی اندر جاری دیئے ہوئی ہے داکہ ائر وغیرہ کہیں بھی جو ہے وہ ائر آپ کی لوک نہیں ہونی چاہیے گھر کی یہ اس کا پورا زینہ ہے بہت خوبصورت وہ بہت چوڑا زینہ ہے بعض وقت فلیٹوں میں چھوٹے زینے ہوتے ہیں جس میں آپ کو سمان شفٹ کرنے میں آپ کو وہ مشکل ہوتی ہے لیکن اس کا سٹیپ میں دیکھ رہا ہوں کافی بڑے سٹیپ ہیں اس کے اور بہت سافت طرح ہے اس کی لوکیشن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اگر ندی کے طرف سے آتے ہیں امن ٹاور سے پہلے یہ فلیٹ موجود ہے اگر آپ کو یہ فلیٹ پسند آتا ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں یہ فلیٹ دینے پہ دیکھنے کے اوپر تو آپ اس سکرین پہ میرا جو واتس اپ نمبر ہے وہ بھی موجود ہے اور آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ کو اس کی پرائس اور جو بھی اس کی ڈیلیل ہے آپ کو اس ویڈیو میں درمیان میں آپ کو مل جائے گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک شک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اگر پسند کرتے ہیں تو پسند نہیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیں آپ بچے آپ سے ملتے ہیں پھر کسی اگری ویڈیو میں کسی اگری لوکیشن پہ کسی اگری مقام پہ ایک نئی چیز کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ